نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکر بالقرآن کے زمن میں آج ہماری آیت سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو ایک وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا یہ آیت کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی ہے جو ہر بندے کو مومن عورت مرد کو ہر نماز کے بعد یا جب اس کو یاد آجائے پڑھنی چاہیے اس دعا میں ہم اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں یہاں بھلائی کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھلائی دنیا کی جو سب سے قیمتی بھلائی ہے وہ ایمان ہے حسنہ کا ورڈ اس میں قرآن مجید میں آیا ہے حسنہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت سب سے احسن چیز ایمان ہے ایمان کے بعد ہر چیز آپ کی اور زیادہ نکھر کے آئے گی ایمان نہیں ہے تو دنیا کی کچھ بھی چیزوں کتنی بڑی دولت ہو آپ کے پاس دنیا کی وہ نہیں ہے اور یہ وہ دعا ہے جس کو رکن یمانی اور حجر اسرت کے درمیان تواف کرتے وقت پڑھی جاتی ہے اللہو اللہو اللہ